بسم اللہ الرحمن الرحیم سپلائی چین منیجمنٹ ایم جی ٹی ایم جی ایم ٹی سکس پن فور اسائنمنٹ نوبر ٹو لاسٹ ڈیٹ ہے ایکیس پروری الماسٹ اتنی بھی اسائنمنٹ سے ارلی ہیں سب کا ایک دن کا گریس پریڈ آپ کو دیا ہوا ہے مطلب بائیس پروری تک آپ جمع کروا سکتے ہیں اور اس کے اندر کوئی انسکشنٹ ہیں پہلے وہ آپ کو میں تھوڑا سا بتا دوں اپنے پی ڈی ایف میں نہیں کرنا اپنے میل نہیں کرنی جو فونٹ سے تھا جو آپ کا اس کا فونٹ سٹائل ہے ان چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہے اور کوپی بیسٹ ہوئے وغیرہ نہیں کرنا چینج کر کے کرنا ہے اس میں سینری دیا کہ ایک اینا ڈپارٹمنٹل سٹور ہے اس کو دو ہزار یونٹس جو ہوتی ہیں وہ کرتا ہے شیمپو کے فرنائیٹ مدل پندہ دن کے اندر وہ آرڈر دیتا ہے دو ہزار کا ٹھیک ہے پہ کورپ میں میں مینجر کہا رہا ہے کہ واہن پلیس سینگل آرڈر فونٹ فار دو ہزار شیمپو مطلب سینگل آرڈر وہ دینا چاہتا ہے دو ہزار شیمپو کا مطلب ویک کے اندر ایک کہ لیں سینگل آرڈر یہ اس طرح ہوتا کہ ایک ویک کے اندر ایک ہو جائے گا دوسری ویک میں دوسرا ہو جائے گا ٹھیک ہے اچھا تھا پرائیس شیڈیو جو ہے نا شیڈیول فار شیمپو فرام ٹو وینڈرز ان گیون بلو مطلب دو وینڈرز انہوں نے دیئے ہیں ان دونوں کے الہ دلہ دہا انہوں نے آپ کو یہاں پہ دیئے ہوگا اب یہ لیٹس پاس یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ یہ نمبر شیمپو سے زیرو سے پانچ سو ہے آپ کے آ جائیں گے ٹھیک ہے پرائیس پر شیمپو کو کہہ رہا کہ ان روپیس ہو روپیہ ہے مطلب پانچ سو آپ گھریتے ہیں تو آپ کو پاس کم کونٹیٹی ہے تو پرائیس آپ کو زیادہ پڑے گی ٹھیک ہے اگر آپ پانچ سو ہزار کرینج میں ہو گئے تو آپ کو لیس ہو جائے گا بائیسو تک آپ کو کر دے گا اس طرح ایک ہزار سے دو ہزار کرینج میں آپ جا رہے ہیں تو آپ کو پھر دو ہزار پرائیس پڑے گی اگر آپ دو ہزار یا پلاس لیتے ہیں بلکہ پلاس ہی رہیں گے کیونکہ یہ گریٹر دن یا پسائن ہے دو ہزار سے پلاس مطلب اکی سو آپ لے لیں بائیسو لے لیں تو وہاں پہ آپ کو اٹھار سو ہو جائے گا اچھا وہاں پہ اس نے آپ سے جو سنریو پوچھا ہے وہ کہہ رہا کہ وینڈر جو آپ کا ون وینڈر ہے نا وینڈر اے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ کہہ رہا کہ آفر آل یونٹ ڈسکاؤنٹ اس میں دے رہا آل یونٹ ڈسکاؤنٹ تمام یونٹ کے لیے ڈسکاؤنٹ ہے مطلب اگر پانچ ستار چیزیں خرید رہے ہیں ان سے پانچ ستار پر آپ کو ڈسکاؤنٹ ریٹ دے دے گا جی پانچ ستار کی جو قوانٹٹی ہے نا میں آپ کو اگر ریٹ میں اٹھارہ سو لگا رہا ہوں دو سار جو بھی ریٹ ہے تو اس حساب سے آپ کو ریٹ کم کر رہا ہے سب کے لیے دوسرا وینڈر کیا کہہ رہا ہے وینڈر بھی آفر کر رہا ہے آپ کو جی انکریمنٹل انکریمنٹل یونٹ ڈسکاؤنٹ مطلب آپ کو اگر آپ کوانٹری لیتے ہیں جی دو ہزار اس کے لیے ایک 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 شامپو آپ کو وہ دے رہا ہے اور وہ آپ کو کہہ رہا کہ ایسا سپلائے چین مینجر اچھا جی کمپیوٹ پرکورمنٹ کاسٹ ٹھیک ہے پرکورمنٹ کاسٹ کو آپ نے پرکوری جیسٹ کرنا ہے یہ ویچ وینڈر ایس دہا اس ٹیبل ٹوپرچیز کے کون سا جو وینڈر اس ٹیبل ہے آپ کا وہ اس کی مطلب پرچیزنگ کے لیے آپ کو کون سا ٹیوٹی بیش ایس اس کی حوالے سے آپ نے اس کا سنیدگی دینا ہے اب جو میں نے اپنے ہینڈاٹس میں میں نے دیکھا مجھے ہینڈاٹس میں اس طرح کی کوئی چیز بھی فیلحال نہیں ملی ٹرائی تو میں نے کیا تھی اس کی جر اپنے بک میں بھی میں نے ٹرائی کیے تو پھر میں نے کچھ نیٹ پر سرچنگ کیے تو وہ آپ سے میں تھوٹی سی شیئر کر دیتا ہوں فردہ آپ نے بھی اس پر ورکنگ کرنی ہے اس آئینمنٹ اس کو بھی سنے مگر اپنے اپنے اس کو اور اپنے سورسز کے ذریعے بھی اس کو اپنے دوارہ وریفیز ضرور کر لینا ہے اب یہ دیکھیں اگر میں پرکنگ میں مینجر ہوتا اگر مجھے دونوں آپشن ملی ہوتی اب میں آگے دپارٹمنل سٹور آپ دپارٹمنل سٹور میں جاتے ہیں تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ چیز کی جو فکس پرائس ہوتی ہے وہاں پہ فکس پرائس ہوتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں جی کہ یہ ایک شیمپو کی بطل ہے ہنڈر پے کی وہاں پہ لگی ہوئی ہے جی میں نے خرید دینی ہے اگر وہاں پہ کیا کرتے ہیں کچھ لوگ دپارٹمنل سٹور میں چلے جائیں کیشنڈ کری وغیرہ پہ چلے جائیں تو وہاں پہ ہنڈرڈ کارٹ کے ہاتھ انہوں نے لکھا ہوتا جی نائنٹی ایٹ 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 نائن جو بھی ساتھ سلیش کارٹ کے وہ لکھ دیتے ہیں اسے کیا ہوتا ہے وہ اٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں کسٹمرز کو آپ کو پرموشنز لگا رہے ہوتے ہیں سیلز لگا رہے ہیں پھر جس نائی میں چیز لینی نہیں ہوتی وہ لے لیتا کہ چلے ہیں سستی مل رہی ابھی میں اس کو لے لیتا ہوں کب لگا سکتا ہے جب اس کو آلیڈی اس کو ڈسکونڈ ملا ہوگا اب دوسرے سینیریو میں جو بھی والا ہے آپ کو ایک ایکسٹرا بوتل دے رہا ہے تو اس میں کیا ہوگا اس کی جو فرائز سو ہے سو ہی ہے سو کو کٹ کے آپ نبوے نہیں لکھ سکتے آپ گاٹے کا سوتا تو نہیں نہ کریں گے جو پرائز آپ کو ملی ہوئی ہے اس میں آپ نے ہی اس کو آگے سیل اس میں سوڑا سب نے مارجن رکھ ہی سیل کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو مطلب آپ ایک سو دست کی جو بھی آپ نے پروفر مارجن رکھ کے آپ نے اس کو سیل کر سکتے ہیں اس میں میں ہی بھی نہیں آپ کر سکیں گے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو وہ آن لائن ہم پرچیس کر رہے ہوتے ہیں لیٹس پر اپنے علی بابا ایکسپرس بگرہ جو بھی ویب سیٹ سے آپ نے کچھ چیز خریدتے ہیں وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ٹارگٹ دیتے ہیں کہ آپ اتنے موائل سیل کر لیں آپ کو اتنی ایکسٹر دے دیتے ہیں اس میں فکس پرائز ہوتی ہے اس میں بارگنگ نہیں ہوتی ہے وہ کیا کرتے ہیں آپ آرڈر پلیس کرتے ہیں آپ کو آرڈر آجات جو بندہ اس کو چلا رہا ہوتا ہے اس کو فائدہ ہوتا ہے کہ اگر دس کی جاگہ گیارہ مل جائے تو گیارہ مہنگی چیزیں ہوتی ہیں اس میں مارٹن زیادہ ہوتا ہے موائل تیس پینسی سزار کا ہے دس کی بجائے گیارہ بیگے تو گیارہ اس کی پوکڑ میں اپنے پاس جا رہا ہے اس کو بارگنگ کا اس کے ساتھ تلق ہی نہیں ہے بگر آپ ڈپارٹمنٹل سٹور کی بات ہو رہی ہے آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ شیمپو کی بات ہو رہی ہے اگر اس کو ایک سے ایکسرا شیمپو مل جائے اگر اس نے دوزار شیمپو لینے کے پر جائے اس کو وہ پانچ یا پتہ سے ایکسرا شیمپو دے دیتا ہے تو کیا کر سکتا ہے وہ اس کو ڈسکاؤنڈ نہیں لگا سکتا وہاں پہ اس کی پرموشن نہیں لگا سکتا اس کی مجبوری ہے اس کی سیل کے اندر اس نے بیجنا ہے اگر وہ لوگ وہ چیز پرڈکٹ اس طرح کی زیادہ سیل ہو رہی ہے جو دین وہ کام کر سکتا ہے نارملی اس طرح نہیں ہوتا کچھ شیمپو کیونکہ ایک برینڈ یہ ہمارے بہت سارے برینڈ اس کا کمپیٹیشن بہت زیادہ ہم شیمپو لینے جاتے ہیں تو ہم بھی کوشش کرتے ہیں جو پرائس کام ہو جس پر پرموشن لگی ہوئی ہو تو میں ہمیشہ کوشش اگر میں اپنی جگہ ہوتا تو میں آل یونو دسکاؤنٹ والی جو اے والا وینڈر ہے اس کو میں اڈر پلیس کرتا اس کو کہتا کہ مجھے دسکاؤنٹ قوانٹری دسکاؤنٹ چاہیے کہ ہر پیس کے اوپر مجھے دسکاؤنٹ چاہیے اس کے دسکاؤنٹ کا مجھے یہ فیدہ ہوگا اگر میں نے دو ہزار پرچیز کر رہا ہوں تو مجھے دو ہزار کی چیز ملی پانچ سو کا مجھے دسکاؤنٹ اس کے اندر اویل ہو رہا ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ جو ڈسکاؤنٹ ہے اس کا پر آفن مارجن رکھ کے میں اس کے پر پرموشن لگا سکتا ہوں تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ میری جو چیز ہے وہ زیادہ سیل ہوگی کس طرح سیل ہوگی کیونکہ میں نے اس پر پرموشن یا سیل آف کی ہوئی ہے تو اس سنیریو میں میرے مطابق آپ اس کو وینڈر اے کو سلیکٹ کریں گے بی والا جو اوپشن ہے وہ آن لین کے اندر کر سکتے ہیں جب بہنگی کس طرح چیزوں پر کر سکتے ہیں مگر وہاں بھی پر پرموشن نہیں لگا سکتے ہیں یہ تو میری اپنی ایک اپنی ایک اپنی اپنی تھی جو میں نے یہاں پر دیکھی ہے نیٹ سے کچھ سرچ کیا ہے تو آپ سے میں ایک دفعہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو آپ نے دوبارہ خود سے ویریفائی کرنا ہے اگر آپ کو لگتا ہے جو میں نے جو بیان کیا اس کے اندر کنفلیکٹ ہے تو میری بھی کریکشن کر دیں ٹھیک ہے اپنے کمنٹس میں در ہی ہے مجھے ضرور اس میں بتا دیں بارل آپ اس کو مطلب رائٹ لکھنے سے پہلے ایک دفعہ آپ نے اس کا اپنے حساب سے بھی سٹڈی کرنی جو میرے ذین کے مطابق مجھے یہی لگ رہا ہے کہ جو وینڈر اے جو آل یونو ڈسکاؤنٹ دے رہا ہے وہ ہی پریفریبل ہے اسی کو جو پرکورمنٹ مینجر ہے اس کو اسے پرچیز کرے گا اس کو سیجیسٹ کرے گا اس کو کاسٹ کیونکہ اس کو کم آ رہی ہے ٹھیک ہے جو دوسرا ہے جو بینڈر بھی ہے کیونکہ یہاں پہ دونوں پہ اس نے کئی بھی ٹرانسپوریشن کاغنی دی جسٹ اس میں ڈسکاؤنٹ کی بات مل رہا ہے تو وہ میرے لئے جیدہ پریفربل بجائے کہ میں دس کے بجائے ایک ایکسرا بوتل لے لوں دس کے کیا ہوگا کہ میں نے جس پرائز پر لیا اس میں تھوڑا سا ایکسٹر ایڈ کر کے میں نے سیل کر دی نہیں ہے اس پر میں سیل آف نہیں کر پاؤں گا مطلب پرموشن نہیں لگا پاؤں گا جس پر مجھے ملیڈ ملا ہوا ہے تو جو ایکچال پرائز ہے اب مجھے اگر 90 کی بوٹل بھی ملی ہے تو میں 95 بھی بھی سیل کر سکتا ہوں سو کے بھی سیل کر سکتا ہوں جی آلیڈی 10 رویس مجھے اس کے اندر سے مل مطلب میں نے سیو کر چکا ہوں جو دوسری سینس میں میں لے لیتا 100 کی لیتا تو میں 100 پی بھی نہیں سیل کروں گا میں 110 کی ہی سیل میری مجبوری تھی میں 110 کی ہی سیل کرنی کیونکہ آلیڈی مجھے 100 کی پڑی ہے لیکن ایک اکسٹر بوٹل تو میں نے لے لی ہے مگر مجھے یہاں بھی ڈسکاؤنٹ میں اس کو کم نہیں کر پاؤں گا امید کرتا ہوں جی آج کا سلوشن بھی آپ کے لیے کافی ہیلپ پڑا ہوگا تو انشاءاللہ ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ اسلام علیکم